ترنگوڈ پوچھ میں فوج اور ملٹنڈوں کے درمیان جڑپ میں جی سیو سمیت پانچ فوجی اہلیکار ہلاک گنڈ جاندیر بانگی پورا میں فوج نے ملٹنڈ کو ہلاک کرنے کا کیا دعویٰ سومو ڈرائیور کے قتل میں پولیس نے مذکورہ ملٹنڈ کا بتایا ہاتھ خاگنڈ ویری ناگ میں بھی ایک ملٹنڈ ہوا ہلاک سخت گیر پولیسیوں کے باوجود سرکار عوام کو تحفظ دینے میں ناکام واجپائی کی پولیسی اپنانے تک کشمیر کے حالات نہیں ہوں گے ٹھیک عوام اور جوان کے خون پر بارتے جنتر پارٹی کر رہی ہے سیاست کشتوار میں عوامی جنتر کے دوران مہدو مفتی نے لگایا انضام اور حالیہ انسانی ہلاکتوں کے بعد آلوچی باگنہ خاتون پرنسپل کے ساتھ اظہاری تحضیت کا سلسلہ جاری ایم نس سرسا نے حالیہ واقعات کو بتایا باہی چارے کو نقصان پہنچانے کی سازش ہانجورہ نے سرکار کے داؤں کو بتایا حقیقت سے بھئی ناظرین آراب سپیل کے چار بچ چکے ہیں اور سنگر سلسلو سے برائرہ سپیشل رپورٹ لکھر میں حقم اسپان میر ہلال ہانجوری آپ کی خدمت میں حاضر اور ناظرین مختلف خبروں پر ہم ضرور نظر ڈالیں گے لیکن آج ہی کے دن لگ بک پچھلے چوبیس گھنٹے کے پچھلے بارہ گھنٹے کے دوران تقریبا جمعو کشمیر کے اندر تین انکاؤنٹر ہوتے ہیں تارانکی طرف سرکار بار بار یہ کہتی آئی ہے کہ حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرٹن سے بھی اس قدر ہے کہ تین جگہوں پر انکاؤنٹر جاری تھے لیکن جس میں سے دو ابھی تک ختم ہو گئے لیکن ایک انکاؤنٹر ابھی بھی بتایا جاری ہے یہ چمرل سرنکوٹ پوچھ کا اداکہ ہے جہاں پر فورسز کو فوج کو اطلاع ملی تھی کہ یہاں پر کچھ میرٹن ڈکی آواج آئی ہے اور اس کے بعد یہی بتایا گیا کہ دو سے لے کر چار میرٹن یہاں پر ہو سکتے ہیں فوج نے پوری علاقے کو اپنے محاصرے میں لے لیا لیکن یہاں بعد میں پتا چلا کہ یہاں میرٹن ڈکی کاروائی میں پانچ فوجی اہلیکار جام بہک ہو گئے ہیں اور ان پانچ اہلیکاروں میں ایک جیسیو بھی شامل ہے آج صبح صبح ہی انکاؤنٹر یہاں پر شروع ہوا تھا جو آخری اطلاع ملنے تک ابھی تک جاری تھا یہ ہم آپ کو خبر بتا رہے ہیں پونچ کی کیونکہ اس علاقے میں کشمیر کے مقابلے میں اگرچہ بہت کم انکاؤنٹرز ہوا کر دے تھے لیکن آج کی ڈیٹ پر دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی اب اس طرح کی ایکٹیوٹیز شروع ہو چکی ہیں ہم آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں پونچ جہاں سے ہمارے ساتھی جمشید مل کس وقت تھا ہے جمشید سے ہم جانے کی کوش کریں گے کیا انکاؤنٹر ابھی بھی جاری ہے اور اس طرح پورے علاقے میں اس وقت حالات کیسے ہیں بلکل اگر یہ کہیں کہ پونچ کے سپرنپوٹ چمبریل گاؤنٹ سے آج صبح یہ بڑی خبر سامنے آئی تھی جہاں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ کچھ مجتبہ افراد کی نقل و حرکت دیکھی گئی اور اس کے بعد سرچ اپریشن کا سلسلہ شروع کیا اور سرچ اپریشن کے دوران ہی مل ٹنٹو کی طرف سے سینہ پر حملہ کیا گیا حاملے میں ایک جیسیوس میں چار جوان پانچ جوان زکمی ہوئے جن کو بعد میں زکموں کی تاب نہ لاکر چل بسے ہیں اس کے بعد اس پورے علاقے کو بڑے پیمانے پر سرچ اپریشن اس علاقے میں چلایا جارہا کیونکہ گھنا جنگل علاقہ ہے اور اس کے ساتھ آپ راججوری کے کچھ علاقوں سے بھی اس علاقوں کی طرف فوج روانہ کی گئی ہے کیونکہ اس کے بعد تھنہ مڈی کے پنگھائی علاقے سے بھی اس طرح کی خبر سامنے آئی تھی کہ وہاں بھی کچھ فائرنگ کچھ رون چلنے کی آواز سنائی دی گئی ہے ان علاقوں کی جہاں تک بات کی جائے اگر بات کریں ہم پچھلے دس سالوں کی تو دس سال پہلے ان علاقوں سے اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی تھی آئے دنوں مگر پچھلے دس سال کے بعد کچھ مہینے سے لگاتار اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جس طرح تھنہ مڈی کے پنگھائی علاقے کی بات کریں یا اس کے دوگر علاقوں کی بات کریں یہاں تین انکونٹر پچھلے مہینے میں ہم نے دیکھے اس کے بعد اس کے ساتھ بلکل لگنے والا یہ علاقہ ہے جہاں آئے صبح یہی کہا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا ہے دس سال پہلے یہاں پر ملٹنٹ ایکٹیوٹیز ہوا کرتی تھی لیکن اس کے بعد یہاں پر ملٹنٹ ایکٹیوٹیز پر قابو پایا گیا تھا لیکن ایک بار پھر سے ایک نایا سلسلہ یہاں پر شروع ہو گیا ہے تو آج جو یہ ایکٹیوٹیز یہاں پر دیکھی جاری کیا فوج یا پولیس کی جنب سے اس حوالے سے کوئی اطلاع یا کوئی تصدیق ہو پائی ہے کیا یہ انفلٹریشن بیڑھ تھی یا انفلٹریشن کے ساتھ اس ایکٹیوٹیز کو منصر کیا جاتا ہے یا کہ پھر آرڑی یہاں پر ان کی ایگزیسٹنس تھی حلال بلکل اگر درندازی کی بھی ہم بات کرنا تو درندازی کی کوششوں میں بھی کافہ اضافہ دیکھنا کوئی ملا کیونکہ جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان سیس فار ماہیدے کے بعد لائن اپ کنٹرول پر درندازی کی کوششوں میں کافی اضافہ دیکھنے کے ملا اس کے بعد ایک نشارہ میں درندازی کے دوران انکونٹر ہوتا ہے پھر سندرمنی میں ایک انکونٹر ہوتا ہے اس کے بعد تین انکونٹر تھانہ مڈی میں ہوتے ہیں رات چوت انکونٹر پہنچ کے ساتھ ہونے والے انکونٹر پہنچ میں بلکل تھانہ مڈی کے ساتھ لگنے والے علاقے میں انکونٹر ہوتا ہے مگر اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان علاقوں میں دوبارہ ملٹنسی ایکٹیو ہو رہی ہے کیونکہ یہی وہ علاقے ہیں جہاں پچھلے کچھ دنوں سے لگا تھا ہے انکونٹر کی باتیں سامنے جانے ہیں بلکل ساتھ لگنے والے علاقے ہیں بلکل ایک ساتھ جنگل والا علاقہ ہے اس سے یہ لگ رہا ہے جیسے اگر بات کریں ان علاقوں کی تو ان علاقوں میں درندازی ہی ایک وائد راستہ ہوتا ہے کہ یہاں تک پہنچے ہیں آج جو انکونٹر چل رہا ہے کہ اس حوالے سے بھی کوئی اطلاع ملی ہے کہ یہ درندازی کا واقعہ ہے یا کہ پہلے سی یہاں پر یہ ملٹنٹ موجود تھے حلال ابھی تک اس طرح کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے مگر پہلے سینہ کی طرف سے جرا فوج کے ترجمان کی طرف سے پہلے یہ خبر سامنے رکھی گئی تھی کہ اس انکونٹر میں پانچ زوان شدید زکمی اور بعد میں یہ خبر سامنے ہے کہ پانچ کے پانچ آج جہاں ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس علاقے کی اگر بات کریں لگاتار جس طرح پچھلے کوئی دن اسے میں بتا بھی رہا ہوں کہ درندازی کی کوششوں میں اضافہ بھی ہوا اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرف سے درندازی کی کوششیں ہو رہی ہیں کئی کوششوں کو ناکام بتانے کی بات بھی سامنے رکھی جاتی ہے مگر لگاتار جس طرح یہاں ان علاقوں کی اگر بات کریں تو ان علاقوں میں یہاں اگر ملٹینٹ پہنچا تو وہ درندازی ہی ہوئی ہے مگر بڑا سوال یہی بار بار اٹھ رہا ہے کہ اس سے آگے ملٹینٹ آگے جانے کے بجائے یہی پہ حملے کرنے اب شروع کر چکے کیونکہ جو تھانا مڈی میں انکونٹر ہوا تھا جس میں تین ملٹینٹو کو بارے میں اطلاع تھی اور دو ملٹینٹو کو پہلے مار گرائے گیا تو تیسوا ملٹینٹ جو تقریب ایک ہفتے کے بعد تھوڑی سی دوری پر بھی اس کے ساتھ انکونٹر ہوا جہاں ایک جیسیو جہاں ہوا تھا اس کے بعد اس ملٹینٹ کو بھی مار گرائے گیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ملٹینٹ سے ابھی تک کشمیر کے اندر سیمت تھی اب جمہو صوبے کے اس علاقے میں بھی وہ اب جو اپنا دائرہ ہے وہ بڑا رہے ہیں کیونکہ جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ دس سال کے بعد تقریباً یا ایک ڈیکیڈ کے بعد یہاں پر اس طرح کی ایکٹیوٹیز شروع ہو گئی ہے لیکن فوج اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر پولیس ہو یا سرکار ہو ان کا ماننا ہے کہ وہ ملٹینٹسی کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں جمشید آپ کا بہت بہت شکریہ اس انکونٹر کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ ہم تک اور ہمارے ناظرین تک پہنچ آنے کے لیے لیکن کئی نہ کئی جو ملٹینٹسی آج تک کشمیر کے اندر ہی سیمت تھی اب اس کا دائرہ کئی نہ کئی بڑھ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مختلف پولیٹیکل لیڈرز جو ہے وہ سرکار کو حد پر تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تیزو ستر ہٹائے جانے کے بعد یہ کہا تھا کہ جمہو کشمیر کے اندر ملٹینٹسی کو کابو کرنے میں یا ختم کرنے میں کافی مدد ملے گی تو پھر کیا وجہ ہے کہ تیزو ستر ہٹائے جانے کے بعد یہ ملٹینسی کا دائرہ کشمیر کے بعد اب جمہو صوبے کے پچھ راجوری علاقے میں ایک بار پھر سے بڑھ گیا ہے خبر سرنکوٹ کی خبر جو کی چمرین علاقہ تھا لیکن ہم آپ کو گن جانگیر حاجن کا انکاؤنٹر جو ہے اس حوالے سے بھی تفصیلات پہنچائیں گے دراصل علیہ صبح ہی آج یہاں پر ایک اور ملٹینٹ کو حلاق کرنے کا پھوج نے دعویٰ کیا ہے اور اس ملٹینٹ کی شراغ امتیاز احمد ڈار ساکن شاہ گند حاجن کے بطور کی گئی ہے اور پولیس نے دعویٰ کیا ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ مذکورہ ملٹینٹ جو ہے یہ ٹی آر ایف جو کی ایلی ٹی کے ساتھ ہی وابستہ ہے ان کا مانہ ہے کہ اس ملٹینٹ کی وابستگی اسی ٹی آر ایف کے ساتھ تھا اور بانڈی پورا کی اندر جو حالی میں ایک سومو ڈرائیور کی حلاقت ہوئی ہے ایک عام شہری کی حلاقت ہوئی ہے اس ملٹینٹ کا ہاتھ اس کے قتل میں تھا اور اس طرح سے پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ جس شخص نے یا جس ملٹینٹ نے اس عام شہری کو حلاق کیا تھا آج پولیس نے اس سے بھی جو ہے یہاں پر جام بھاگ کیا ہے لیکن آپ کو پتا ہی چلے کہ کل شام ہی پولیس نے پانچ لوگوں کی ایڈنٹیفکیشن کی تھی اور پولیس نے کہا تھا کہ اس حلاقت کے پیچھے سومو ڈرائیور کی حلاقت کے پیچھے پانچ او جی ڈبلیوز اور ایک ملٹینٹ شامل ہے تاہم پولیس نے چار کو گریتر کیا ہوا ہے اور ایک جس کے بارے میں پولیس کا دعویٰ تھا کہ وہ فرار ہے اس ہی ملٹینٹ کو آج پولیس نے ایک مختصر انکاؤنٹر کے دوران حلاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے آپ کو پتا دے چلے کہ مذکورہ ملٹینٹ کسی گھر کے اندر نہیں تھا بلکہ اس کی جو موت ہے جو اس کی علاقت ہے وہ سوشل فارسٹری کی جو نرسری ہے گن جہانگیر حاجن علاقے میں وہی پر اسے فارسز نے ایک مختصر انکاؤنٹر کے دوران حلاق کیا ہے چلیے جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ آج کے دن میں پچھلے بارہ گھنٹوں کے دوران یہ تیسرا انکاؤنٹر رہا اور تیسرا انکاؤنٹر خاگنڈ ویریناک کا ہے جو کی اندناک ڈسٹرک میں پڑتا ہے دوران شب یہاں فوج اور پولیس نے علاقے کو محاصرے میں لیا اور پولیس اور فوج کو اطلاع تھی کہ یہاں پر کچھ ملٹنٹوں کی موجودگی ہے اور موجود کے ساتھ ہی پولیس نے اس سپیسپک جگہ کو بھی اپنے گیرے میں لیا اور اس کے بعد تلاشی کاروائی بھی شروع کی وارننگ شارٹس بھی یہاں پر دیکھیں لیکن پولیس کا ہی ماننا ہے کہ یہاں پر جوابی فائرنگ بھی ہوئی ہے تو اس طرح سے یہ سارا معاملہ یہاں پر انکاؤنٹر میں داخل ہوا اور ایک مکان کے اندر جو پولیس ذراعی کہتے ہیں کہ کان کے اندر ایک ملٹنٹ جو ہے اس کی موجودگی تھی اور اس کے بعد جب انہوں نے گولیاں چلائی تو فورسز کی جانب سے بھی یہاں سے گولیاں چلائی گی تو اس کے بعد وہ باہر آیا اور باہر آنگن میں اس کی موت واقع ہوئی ہے تو اس طرح سے یہاں پر بھی فوج نے ایک ملٹنٹ کو آج حلاکنے کا دعویٰ کیا ہے چلے ناظرین حالات جمعہ کشمیر کی اندر اور واقعات جو ہم آپ تک سپیشل ریپورٹ کے ذریعے یا گولستان کی مختلف نشیات کے ذریعے وقتن وقتن اور ہر وقت پہنچاتے رہتے ہیں لیکن سیاسی لیڈران بھی اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں محبوبہ مبتی جو کی پی ڈی پی کی صدر یا سابقہ وزیر یالہ جمعہ کشمیر کی وہ کشتوار کے دورے پر ہے اور کشتوار میں وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جالے رکھی ہوئی ہیں اور کشتوار آنے پر جہاں محبوبہ مبتی کا والہنہ استقبال بھی آج ہوا وہی پر پی ڈی پی کی ایک کسیر تعداد بشمول مرد و خواتین یہاں پر آج شامل دکھی اور یہاں پر بھی انہی حالات کا محبوبہ مبتی نے اپنے سپیل یا اس کے ساتھ ساتھ میڈیا نمائنگو کے ساتھ جب بات کی تو اس دوران انہی حالات کا اور انہی یہاں پر تذکرہ کیا محبوبہ مبتی نے حالی ابواقات اور اس کے ساتھ ساتھ جو انکاؤنٹر سوئے ہیں اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا اور خاص طور پر محبوبہ مبتی نے یہ بھی کہا کہ جمع کشمیر کے اندر پکڑ دکھڑ اور گرفتاریوں کے باوجود سرکار عوام کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے اور عوام بھی پریشان ہے یہ محبوبہ مبتی نے یہاں پر سرکار کو حد تنقید بنایا اور سرکار پر الزامات لگائے اور محبوبہ مبتی نے یہ بھی کہا کہ واجپائی نے یعنی اٹل بیاری واجپائی جب وزیریعظم تھے تو انہوں نے ایک سٹیٹسمنٹ کی طرح فیصلے لیے تھے باتچیت اندرونی اور خارجیستہ پر شروع کی تھی یعنی جمع کشمیر کی لوگوں کے ساتھ بھی باتچیت کی تھی اور پاکستان کے ساتھ بھی باتچیت کی تھی اور اس باتچیت کا نتیجہ تھا کہ دونوں ملکوں کے دوریان نہ صرف دونوں ملکوں کے درمیان بلکہ اس خطے کے درمیان ماحول موزون بن گیا تھا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک نہ باتچیت اور ریکنسلیشن شروع کی جائے گی تب تک حالات جمع کشمیر کے اندر ٹھیک نہیں ہو جائیں گے یہ محبوبہ مبتی نے یہاں پر کہا ہے ساتھی ساتھ انہیں یہ بھی کہا کہ چینہ کے ساتھ بھی بہارت کے اقتلافات ہیں لیکن اس کے باوجود چینہ کے ساتھ جو باتچیت آج تک ہوئی ہے وہ سارے مراحل فیل ہوئے ہیں ناکام رہیں لیکن محبوبہ مبتی کا ماننا ہے کہ چینہ کے ساتھ باتچیت ناکام رہنے کے باوجود باہرات سرکار بار بار ان کے ساتھ باتچیت کرتے رہتی ہے تو کشمیر کے معاملے پر باتچیت کیوں نہیں ہوتی ہے محبوبہ مبتی نے یہ بھی کہا کہ جی سیو جو آج ایک جڑپ کے دوران جام بیک ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ چار جوان بھی وہاں پر جام بک ہوئے کب تک خون خرابے پر بارتیا جنتا پارٹی ووٹ کی سیاست کرے گی واجبائی کا راستہ ہی مسئلے کا اصل حل ہے یہ محبوب مبتی نے آج تکویر کے دوران بھی کشتوار کے اندر کہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی انہوں نے کہی ہمارے بائنورٹیز کے لوگ مارے گئے اس کے بعد کوئی چالیس تیچر اس کو پکڑا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی سات سو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یعنی یہ پکڑ دکڑ اور یہ اتنی سختی کی باوجود بھی ہم لوگوں کو سیکیور نہیں کر رہے ہیں لوگوں کی انفاظت نہیں کر پا رہے ہیں چینہ نے ہمارے ایکیس لوگ مار دیئے انہوں نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا ہے کل ان کے ساتھ تیسر راؤنڈ بھی ٹاکس کو گئے وہ بھی فیل ہو گیا مگر باتچیت چالو ہے اس کے باوجود تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں بھی ہمیں باتچیت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے ابھی ایک جیسیو مارا گیا اس کے ساتھ چار جوان مارے گئے ادھر پونچ میں تو یہ کب تک چلے گئے یہ خون خرابہ کب تک چلے گئے کب تک بی جی پی جو یہاں کی جو ہمارے جوان ہیں جمہور کشمیر کے لوگوں کے خون کا جو وہ اپنی اس پہ ووٹ کی سیاست کرے گی کب تک وہ لوگوں کو جو ہے ایکسپلائٹ کرتی رہے گی میں سمجھتی ہوں کہ باتچیت کا راستہ بلکل صحیح تھا باتچیت کا راستہ ہی اس نے باہی دھالا ہے اس خون خرابہ ناظرین ناشنل کانفرنس کے صوبائی صدر جمہور دیویندر سنگھ رانا نے جہاں کل ہی ناشنل کانفرنس کا دامن چھوڑ دیا وہیں پر آج انہیں دلی کے اندر بھارتے جنتہ پارٹی کا دامن تھام دیا اور نصر دیویندر سنگھ رانا بلکہ ناشنل کانفرنس کے سینئر ریڈر اور سابقہ وزیر ایسے صلاح تھے بھی ان کے ہمراہ تھے اور انہوں نے بھی اب بھارتے جنتہ پارٹی میں شامل نصر اعلان کیا بلکہ آج شامل بھی ہو گئے دلی کے اندر ایک بڑی تقریب مناخت ہوئی اس تقریب پر ڈاکٹر جتندر سنگھ ہردیب سنگھ پوری ترنچگ ریویندر رینا ڈاکٹر نیرمل سنگھ کمیندر گپتا اور جگل کیشور بھی یہاں پر موجود تھے اور ان کا والہانہ استقبال بھی آج ناشنل کانفرنس میں کیا گیا اس کے بعد جتندر دیویندر سنگھ رانا نے یہاں پر بات بھی کی ہے اور انہیں کہا کہ وہ جمعبیس جو ایک مقصد ہے اس کا تکی ایک نیریٹیو بن جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ماننا ہے کہ جمعبیس کے لوگ احساس کم تری کے شکار ہیں بی جے پی نے میری تجویز پر لبیک کیا کیونکہ دیویندر سنگھ رانا کا ماننا ہے کہ اس کانسپ کو انہوں نے مختلف پارٹیوں کے ساتھ شیئر کیا لیکن بارت جندہ پارٹی نے ان کی اس تجویز کا لبیک کیا اور اس کے بعد جمعبیس سرکار جمعب کشمیر کے اندر بنانے کے لیے یا کام کرنے کے لیے انہوں نے اب اپنے مشن کی شروعات کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ جمعب کی ایک آواز ہونی چاہیے جمعب 2 should have a narrative for جمعب in کشمیر جمعب also has the right to have a narrative for جمعب in کشمیر a political narrative after all the state was carved out by the ڈوگرہ مہنجھے گلاب سنگھ carved out the state and it was جنہ زوراور سنگھ a ڈوگرہ again who took the boundaries up to tibet and this Jammu and کشمیر was carved out by the ڈوگرہ and the sacrifices of the ڈوگرہ ڈوگرہ also must have a narrative a political narrative on Jammu and کشمیر it will be our endeavor and effort under the leadership of the Bharatiya Janata Party Prime Minister Modi sahab Amir Shah sahab and all the political elite of the party to work to create a narrative and a place for Jammu in Jammu and کشمی and in the country and to strengthen the secular ethos there are people who want to weaken the ethos of Jammu and کشمی there are some people who are the perpetrators of the Dixon plan Jammu declaration we feel will defeat those who want the Dixon plan to succeed Dixon plan cannot succeed as long as we exist in Jammu and کشمی and we will not allow Dixon plan and their supporters to succeed and defeat people who stand for the country and have a nationalist approach we join the party with this in mind and we are sure that in the national interest the party will help us take our forward the aspirations of the people of Jammu who feel relegated حالِ حلاقتوں اور حملوں کی شکار بنی خاتون پرنسپل جس کا تعلق ایک سکھ کمیونٹی سے تھا آج ان کے لبھائے کی ان کے ساتھ تازت پرسی کا جو سلسلہ ہے وہ لگاتار جاری ہے مختلف کمیونٹی سے بابستہ یا مختلف طبقہ ہائی فکر کے ساتھ وابستہ لوگ ان کے گھر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ان کے لبھائکین ہیں ان کے ساتھ اظہاری تازیت کرتے ہیں اظہاری یکجہت ہی کرتے ہیں اور اس سلسلے میں آج غلام نبی لون ہانجورہ جو کے ساتھ کا وزیر اور پی ڈی پی کے جنرل سیکریٹری ہے وہ بھی آج آلوچی باگ اور وہاں پر خاتون پرنسپل کے لبھائکین کے ساتھ اظہار تازیت کی لیکن اس کے بعد میڈیا نمائندوں کے ساتھ بھی غلام نبی لون ہانجورہ نے بات کی اور کہا کہ سرکار نے تین سو ستر کے بعد یعنی تین سو ستر ہٹا آئی جانے کے بعد اب ان کا دعویٰ کیا تھا یہ حملے ان دعویٰ کے برقس ہے سرکار اور سیکیورٹی کا مکمل فیلئر ہے لوگوں میں اب درسہ بیٹ گیا ہے جس طرح کی بھی لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں وہ اب عدد تحفظ کے شکار ہو گئے ہیں غلام نبی لون ہانجورہ کا ماننا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نبی کے بعد پہلی بار ایسی صورتحال جمعہ کشمیر کے اندر بن رہی ہے اور یہاں پر مسلمان لوگوں کو مارا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اپنی فیلئر ہے اس گاؤ میں مجھے لگتا ہے ڈار ان کو ہے لیکن مجھا مجھا ہم ان کو آشواہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ادھر معروف سکھ لیڈر ایم ایس سرسا بھی آج آلو چبا گئے اور وہاں پر جو لوہکین ہیں ان کے ساتھ تازد پرسے کی ان کے ساتھ اظہاری یک جہتی کی اور اس کے بعد جب انہیں میڈیا نمائندو کے ساتھ بات کی تو معروف سکھ لیڈر ایم ایس سرسا نے کہا کہ یہاں کے اور ایک مجارٹی جو سیکشن ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش بھی ہے لیکن اس کوشش کا ہمیشہ یا اس سادش کا ہمیشہ مقابلہ کرنا ہوگا اور انہیں یہ بھی کہا کہ یہاں کے مقامی مسلمانوں نے ہمیشہ سے ہی یہاں کی اقلیتوں کو تحفظ دیا ہے اور انہیں یقین ہے کہ آگے بھی وہ یہاں کی اقلیتوں کو تحفظ دیں گے اور ساتھی ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ سرکار ایک طرف لیکن یہاں کی عوام نے جس طرح سے یہاں کے باہی چارے کو ہمیشہ مضبوط سے مضبوط بنایا ہے آگے بھی اس کو مضبوط رکھنے کی جو ہے اپنی منشہ لے کر یہ ٹارگیٹ کلنگ کی ہے وہ یہ منشہ ہے کہ منورٹ اس کو بیشت میں لاتے یہاں سے ہٹایا جائے بھگا جائے لیکن مجورٹی کمیونٹی جو ہے اس کا ہمیشہ سے ہی ان لوگوں کے ہم آپ کو یہ بات کہ سکتے ہیں ہمارے سامنے اگر ایسی سفیشن آئی ہوتی جس میں ہماری موجودگی کے اندر کسی اور کو مارنے کی بات ہی ہوتی ہم اپنی جان دے دیتے پر ہم کسی بھی سورت میں اس کی جان نہ جانے دیتے یہ بات ہم کو کسان ہے جو پردیشن کر رہے تھے جو احتجاج کر رہے تھے اور جیب کے نیچے آگئے اور اس پر جو الزام ہے وہ اجی میشرا جو کے بیٹے پر لگا گیا اور اس کے بعد کانگریس کی جنرل سے ملک کے اندر جگہوں پر احتجاج مظاہرے ہو رہے ہیں اور موقع پر انہوں نے کہا جو یو پی ہے یو پی کے اندر جس طرح سے کسانوں کا قتل کیا گیا ہے اس کی شفاق اور گیر جرمیداران طریقے سے تحقیقات ہونی چاہیے لیکن تحقیقات سے پہلے ہی انہوں نے ایمو ایس ہوم آجے میشرا کو استفاد دینے کا بھی مطالبہ کیا اور سرکار بلکہ مرکزی سرکار بھی آجے میشرا اور اس کے بیٹے کو بچانے کی کوشش میں لگے ہیں بدقسم کی بات ہے جو ایمو ایس ہوم ہے آجے میشرا ان کے پوتر نے پشلی بار کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھائی اور کچل دیا اور مار دیا اور کانگریس پورے آل انڈیا میں ہر ہیڈ پورٹیس کے مادیم سے آجے میشرا کا ریزائن مانگ رہے ہم کیونکہ پہلے انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ میرا جو لڑکا تھا وہ گاڑی میں نہیں تھا اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا لڑکا جو تھا وہ گاڑی وہ چلا رہا تھا اس ہی نے گاڑی کے نیچے روند اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہوم منسٹر جس کا پتر کاتل ہو اس کو سطح میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور اس کو استیفہ دینا چاہیے یہ ہاں اب جو یو پی پولیس ہے وہ اس کو وہ پہ وی پی پروٹوکال دے رہی ہے کبھی کافی پلا رہی ہے کبھی لازم بات کشمیر کے موسم کی کیونکہ اب کشمیر کے موسم نے بھی سربا کا رک اختیار کیا ہے کیونکہ سرتی بھی بڑھ رہی ہے موسم کا حال چال بھی ہم آپ تک پہنچ آئیں گے لیکن پہلے آپ تک یہ ویجولز پہنچ آئیں گے یہ گلمر کے ہیں جہاں پر حل کی برباری ہوئی ہے اور اس سے سیزن کی پہلی برباری تصور کی جارہی ہے گلمر کے اوپری علاقوں میں دراصل اس طرح کی برباری ہوئی ہے اور یہاں پر آپ کو یہ کپ کپاتے سیہ بھی نظر آئیں گے لیکن ساتھی ساتھ کافی ہسی خوشی اور مزے لیتے ہوئے یہ سیہ یہاں پر اس پہلی برباری کے مزے بھی لے رہی ہے اور جب انہوں نے ہمارے نمائندے اشپاک کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا کہ فوٹو کھشنے کے ساتھ ساتھ اس منظر کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کیونکہ یہ منظر ایسا ہے کہ جیسے وہ جنت کی اندر ہے ہم پریمال پاریک ہے میں تیلنگان ہیدراباد سے ہوں اور میں اتنا خوش ہوں ادھر آکے یہاں لوگ بہت اچھے فورین سے یہاں آنا کافی اچھا ہے اور ہم جو سنتے کہ کشمیر میں پرابلم ہے یہاں ایکسٹرارڈینری سیف ہے لوگ بہت اچھے سب طریقے سے اچھا ہے تو میں تو بولتا ہوں ہر ایک بار نہیں دو تین بار بھی آئے تو اچھا ہے بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے ناظرین آپ نے سنا یہ سیعہ یہ کہتے ہیں کہ باہر کے میڈیا میں وہ یہ سن رہے ہیں کشمیر کے اندر سب کچھ ٹھیک ٹھیک نہیں ہے لیکن جب وہ کشمیر آتے ہیں تو پھر اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کشمیر جیسا مزہ کہی نہیں ہے یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں یہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے لیکن ماحول کے ساتھ ساتھ یہاں موسم کا بھی بھی ہوئی ہے لیکن موسم کا مزاج کس طرح کرہنے والا ہے کیونکہ آپ نے خود بھی جو میٹرولوجی دیپارٹمنٹ ہیں ان کے ذمہ داروں کے ساتھ بات بھی کی ہوگی دیکھیں ہلال کل رات سے ہی ہم نے دیکھا کہ مغربی ہواوں کا اثر جو مکشمیر پہ ہوا اور کل سے ہی ہم نے ساتھ مغربی ہواوں کا اثر جمہ کشمیر میں ہوگا جس میں خاص طور پر بارشوں کے ساتھ برباری ہو سکتی ہے چلے ارفان بہت بہت شکریہ پوری جانکاری دینے کے لیے یعنی سولہ سے لے کر 18 تک موسم پھر سے تبدیل آسکتی ہے لیکن سولہ تک کشمیر کا موسم جو ہے وہ سوہانہ رہنے کی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں تو ناظرین یہ تھا آج کا سپیشل ریپورٹ اسے کے ساتھ دیجئے اپنے میز پان میری حلال حاجر کو آج کا سپیشل ریپورٹ یہی پر اختیام کرنے کی اجازت تب تک کے لیے خدا حافظ بیان مانند موسیقی